ہمارے معاشرے میں محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو کئی ساری چیزوں کی شروعات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوتے ہیں اور بڑے لادلے نواسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں کھلایا اپنے کندھوں پر بٹھایا اور ان کی فضیلت بیان کی ہے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے ان کی بڑی دردناک اور علمناک شہادت محرم کی دستاریخ کو 61 ہجری میں واقع ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یقیناً نہایت افسوسناک ہے اور نہایت علمناک ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے لیکن یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے تقریباً پچاس سال کے بعد واقع ہوا ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تمام چیزیں بیان کر دی گئیں حلال کو بیان کر دیا گیا حرام کو بیان کر دیا گیا جائز کو بیان کر دیا گیا ناجائز کو بیان کر دیا گیا تمام نیکیاں اور بھلائیوں کو بیان کر دیا گیا اور جن چیزوں سے استناب کا حکم دیا ہے ان کو بیان کر دیا گیا دین مکمل ہے اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا اور اس بنیاد پر اس مہینے میں کچھ رسم و رواج کو بڑھاوا دینا یہ قابل غور ہے اور ہمارے بھائیوں کو سنجیدگی سے اس پر توجہ دینی چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کے لیے سب سے بڑا غم ہے اس امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ سب سے بڑا غم سب سے بڑا رنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے جو ربیو الاول کے مہینے میں ہوئی اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے لیکن مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ علماء کی کوئی بھی جماعت فقہ کا کوئی بھی طبقہ ربیو الاول کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیتا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی شہادتیں واقع ہوئیں اور بعض شہادتیں تو بڑی دردناک ہیں لیکن امت میں ان تمام اکابرین کی شہادت کے دن کو یا شہادت کے مہینے کو یا شہادت کی تاریخ کو کوئی بھی شخص غم کا دن یا غم کا مہینہ یا غم کی تاریخ قرار نہیں دیتا ہے اس لیے یہ ہم سب کے لیے غور و فکر کی چیز ہے لمحے فکریہ ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر غور و فکر کریں اور چونکہ ہمارا دین اسلام کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا کوئی بھی چیز اس دین سے غائب نہیں ہوگی بلکہ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا اس لیے ہم سب کو اصل دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کتاب و سنت اور صحابہ اکرام کی زندگیوں ان کے آثار اور ان کے باقیات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے اور اہلِ بیتِ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمائین نے اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کیسے کیا انہوں نے خوشیاں کس طرح منائیں انہوں نے غم کے لمحات کس طرح گزارے انہوں نے اپنی زندگیوں کو کس طرح اسلام کے سانچے میں ڈھالا اور کس طرح وہ حضرات کامیاب ہوئے ہمارے لئے وہ سب نمونہ ہیں حضراتِ صحابہ اکرام بھی اور حضراتِ اہلِ بیت بھی ہمارے لئے نمونہ ہیں آئیڈیل ہیں اور میار ہیں اس لئے ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے ان کے حالات پڑھنے چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان حضرات نے غم کے لمحات کس طرح گزارے محرم کا مہینہ کس طرح گزارا بقیہ زندگی کس طرح گزاری تاکہ ہمارے سامنے صحیح دین اور دینی حقائق اور صحیح باتیں آ سکیں اور ان کے مطابق ہم بھی عمل کر سکیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی